مجاہدہ کا نام ہے بیسکلی عمل کا مجاہدہ کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ ایرکستانوں میں نکل جائیں آپ جنیوں میں نکل جائیں یہ چیز نہیں ہے مجاہدہ کا نام ہے جو آپ این حاصل کر رہے ہیں اس کے پر عمل کریں اس کے لئے جہاد کریں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول عبدر کے بات فرمایا کہ ہم اب جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں جہاد عبدر سے صحابہ قرآن نے بوچھا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کون سے دشمن آئی ہے صحابہ قرآن نے تلوازے تیز کے میں شروع کر دی نیان سے نکالی نہیں فرمایا تارے واپس کر دو اب ہم اپنے نفس کا جہاد کرنے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نفس ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو یہ ہمارا نفس ہے اس سے چھٹکارہ مرنے کے بعد ہی حاصل ہوگا مرنے سے پہلے حاصل نہیں ہو سکتا نفس جو ہے وہ شیطان کو رابط دیتا ہے کس طرح سے جو ہمارے اندر نفسانی خوالشات پیدا ہوتی ہیں وہ خواب کسی صورت میں ہو خواب گناہ کی صورت میں ہو وہ جند عمل کرنے کی صورت میں ہو وہ زیرت کرنے کی صورت میں ہو وہ جھوٹ بولنے کی صورت میں وہ چگلی کرنے کی صورت ہے یعنی جو بھی آپ گناہ کر رہے ہیں آپ یا نیکی کر رہے ہیں آپ کا نفس آپ کو اکساتا ہے اگر آپ کا نفس میں آپ کو غلط چیز پر اکساتا ہے تو آپ کے اوپر شیطان غالب آجائے گا اور جو شیطانی دیاری بھائے گی تو شیطان آپ کو جہاں تو کتہ بنگی طرف لے جائے گا جہاں صورت بنگی طرف لے جائے گا غیر بھائے شیطان آپ کو فریشتہ بنگی طرف تنی لے جائے گا شیطان میں کہنا کالاں سے وعدہ نہیں ہے کہ اے لام تو مجھے اجازت دے تجھے تیری عزت و جلائے کی قسم تو مجھے اجازت دے کہ میں تیرے لوگوں کو بھگاؤں اللہ تعالیٰ کہنے اپنے دشمن کو کون چھوٹ دیتا ہے اگر آپ کو کوئی دشمنٹ آت ہوں گے جائے یا فائم سٹار روٹمیں آگے کھل لو آپ کو اس کو گندے سے گندے جیل میں دھرائیں گے اللہ تعالیٰ تعالیٰ جو فیصلہ ہوتا ہے وہاں فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے کہا اے شیطان مجھے میری عزت کے جلائے کی قسم جا میں تجھے جا دے لیکن یہ جا دے کیا تو میری نیو بندوں کو انٹرسط کرتے تیرے بندے تیرے بندے میرے بندے میرے بندے جو شیطان کے بندے ہیں وہ شیطان کے بندے ہیں جو رومان کے بندے ہیں وہ رومان کے بندے ہیں نارے تکبیر نارے اے نامانو اللہ سے دھرے اور ہر نفس یہ لیکھے کہ اس نے آگے کے کیا تیاری کیا کبھر جو ہمارا ایسا ادھر ہے جس کو ہم بھول چکے کیوں بھول چکے کیونکہ ہمارے اوپر دنیا کی محبت غالی ہماری روح یہ بہت دور کی بات ہمارا قلبی خرار ہے قلبی ہمارا سیاہ ہو چکا ہے تو روح تو خرقندی ہوگی نہیں کیونے ہوگی جس کا قلب ساف ہو جا اس کی روح کو دخل ساف ہو جا بیسکلی ہمارا کام جہاں وہ روح کو ساف کرنا ہے روح کی پہچان ہے لیکن روح کے پہچان کب ہوگی جب یہ سیاہ دل ساف ہوگا دیکھیں جسم کی سلامتی کم کھنے میں اور روح کی سلامتی کم دماغن میں اور امار کی سلامتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے اللہ مسلی علیہ السیدہ مولانا محمد مادن جود والکرم خالہی و صحابہی و غارب صلی اللہ علیہ السلام و سلام علیکہ سیدہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی گیا حبیب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ طالبِ اخرب کے لیے جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد اللہ کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں ندامت شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بہت گناہگار بہت سیاہگار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی ندامت ان کے گل کے غزل کے لیے کافی ہے یہی ندامت اب ٹائم اتنا رہی ہے کہ میں کیا کروں چلے بھی میں پہ پانچ سے دس فن ڈال لوں گا پھر فتم کروں گا یہی ندامت مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ زندگی کے ایک لمحہ ایک لمحہ کا تفکر کس چیز کا کہ یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سو سال کی عبادت ایک طرف اور وہ تفکر کے ایک طرف کیا تفکر کہ اللہ میں بہت گناہ کر لیے ہیں میرا کلب سیاہ ہو چکا ہے پھر دلال لیکن تیری رانت بہت بڑی ہے میرے کلب کو پاہ کو ساہ فرما دے لیکن دوستو یہ چیزیں دعوے سے نہیں ہوگی ہیں ہم دعوے کچھ کرتے ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں ہم دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بند ہیں لیکن کام ہم غلاموں کا نہیں آزادوں کا کرتے ہیں آزاد کیا مطلب خناہ کرنا ہے غلام تو کس جو غلام ہوتا ہے وہ تو اپنے آقا کا بیرکار ہوتا ہے ہم ہیں اپنے آقا کے بیرکار اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ضرور لے لیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے لیکن ان کی باتوں پر عمل کچھ کرتے ہیں لیکن دنیا اور آخرت عمل سے بنے گی علم حاصل کر لیا یہ علم حاصل ہے آپ سب علموں ہیں کیونکہ آپ سب کو علم آئے علم حاصل کرنے والے ہوگے تو عالم کہا جاتے ہیں اور یہاں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا حساب زیادہ ہوگا جس کو علم ہے کیوں؟ تو اس نے علم حاصل کر کے بھی عمل نہیں کیا اس کو گناہ بھی قبل ملے گا صدا بھی قبل ملے گا خوفِ الٰہی تو ہمارے اندر ہے انہی کیونکہ ہمارے اندر ان تین صفاتوں کا زیادہ غلبہ ہے برزرد فرشتہ بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوفِ الٰہی سے اگر کسی نے ایک قطرہ بھی آسو بہایا ہے وہ شخص دو گفت میں نہیں جا سکتا ہے اور یہ اکرام تو پھرے کیا کرتے تھے؟ جب وہ خوفِ الٰہی سے رویہ کرتے تھے تو وہ اپنے آسووں کو آفوں سے لے کے اپنے جسم میں مل جا کرتے تھے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آسو اللہ کے خوف سے بکے ہیں وہ جس جسم پر لگ جاتے ہیں وہ جسم کبھی جہنم کی آسویں نہیں جا سکتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے میں آئے گا اللہ تعالیٰ مجھے قطرہ ناکے دے گا جب رہی کہاں گا جب رہی کہیں گے یا سرینہ اور اسے دوڑے کے چھوڑے گئے فرمایا میں اس کو ٹھوڑے سے تھوڑا کا نوہ چھک دوں گا تو دوڑا کی آس دے گی میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا یا اللہ یہ کیا چیز ہے فرمایا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتی کا آسو ہوا ہے جو اس نے میرے خواہ کے بہائے تھے اپنی عادت یہ بنائی ہے کہ اپنی نفس کا محاصبہ کریں حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی نفس کا اس دنیوں میں ہی محاصبہ کر لو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پیانت میں جائے اور اہل عمر رات کے اندر اپنے پیروں پہ چابت مار کے اپنی نفس کا محاصبہ کرتے تھے کہ اے عمر آج تمہیں جہاں بنا کیا اس دنیوں میں راتیں کرنا بہت آسان ہے یہاں تطریر کرنا بہت آسان ہے اصل چیز ہے عمر دل کا ہمارت تعالیٰ ہو چکا ہے اب اس کو صاف کیسے کریں گے صاف ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کی یاد سے تم دینا سے میں تر حاصل نہیں ہوگا تسبیر پڑھا پر دل نہ پھریا تسبیر پڑھا تسبیر پڑھا پر دل نہ پھریا کیا کیا تسبیر پڑھا مرے کے دل نہ پھریا پر دل نہ پھریا تسبیر پڑھا تسبیر پڑھا کب کو تسبیر پڑھا تسبیر پڑھا تسبیر پڑھا اللہ 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 دلigma کب Brent ازور تسبیر پڑھا کہ امی اشیاء اسی سے کہ ب mos کب 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 علم حاصل کر لیا لیکن عمل نہیں کیا کوئی فائدہ نہیں نہیں وہ اے آپ کو فائدہ دے گا نہیں وہ عمل آپ کو فائدہ دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صاحب اکرام کے ساتھ بیٹے وقتیں فرمائیں اے سہرہ تم جانتے ہیں موٹلس کون ہے موٹلس کون ہے موٹلس کون ہے صاحبی موٹلس اللہ اس کے پاس پیسے نام اس کے پاس پھانے کے پیسے نہ ہو اس کے پینے کے پیسے نہ ہو یہ لوگ مفلس تو رہے ہیں مفلس تو وہ لوگ ہیں جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب لے گا پہاڑوں کی طرح وہ اپنے نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اے تعالیٰ فیم کو جہنم میں ڈال جائے گا فرمایا وہ رات میں عبادت کرتے تھے لیکن رات میں عبادت بھی عبادت کر دیا جاتے تھے صالی میں کیا خطہ میرے آپ رات کی عبادت کر رہے ہیں اثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہیں کی ایک میخل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہی میخل کے لوگ بیٹھے ہیں لوگ مان کھڑو کے ایک دوسری کی گیبت کب رہتے ہیں خراب کی کھڑو ہوتے ہیں ہنہیں حساب آنے کے پاس چائے پیتے گا پانی پیتے گا سب نیکیاں اسی وقت آپ کی ڈیٹا ٹرانسفر ہو گیا آپ کا جو آپ نے رات میں نیکی کمائی وہ چین سیکنڈ میں ختم یہ ہو تو بھائی وہ پہاڑوں کی طور پر نیکیاں لے کر رہیں گے لیکن کسی کی انہوں نے غیبت کیا ہوگی کسی کی انہوں نے چوری کیا ہوگی کسی کی انہوں نے دل دکھایا ہوگا عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میمن کا دل دکھانا کافی اس نے دھونے سے بڑا گناہ ہے دوستوں دلالکھنیلگی میں غور کریں کہ آپ نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے صرف ایک جملے سے اگر کسی کا دل ٹوڑ گیا تو آپ کا ٹھنگانا جہنمی ہوگا جب تا وہ شخص آپ کو معاف نہ کریں آپ کے لوگوں نے دیکھنا ہے شبرات میں بڑے میسیجز چلے ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلط بات ہوگئی ہو تو یہ ہوگئی ہو تو ہمیں معاف کر دو دوستوں نے یہ معافی اس وائے سے مانگی جاتی ہے کہ نا جانے کس بھول میں میں نے اگر آپ کو کوئی جملہ بول دیا اور آپ کی دل آباری ہوگئی تو میں نے تو اپنی دنیا بھی بڑھات کر دیا اور آخر بھی بڑھات کر دی صرف ایک جملے سے ساری بارت ایک طرف وہ تر دیلے ٹرانسفر ہوگئے نہ آپ کا تو بچا کیا یہ ہے موکشو ایسی ہم دنیا جمع کرنے میں لگے ہمیں لیکن آخرت ہی کوئی فکر نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر پاک چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ بھول جائیں گے اور پانچ چیزیں یاد رکھیں گے بس یہ آخری حدیث ہے پھر بیان گرہ ختم جاتا ہوں لیکن ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت دنیا کو یاد رکھے گی آخرت کو بھول جائے گی یہ ہم اس کے اوپر پورے ہوتارتے ہیں دوسرا فرمایا مال کو جمع کرے گی دنیا کو جمع کرے گی اور یعنی حساب کو بھول جائے گی اس میں بھی ہم پورے ہوتارتے ہیں تیسرا مخلوق کو یاد رکھے گی خالد کو بھول جائے گی اس میں ہم پھر بھی تھوڑا ہوتا اللہ کو یاد کر لیتے ہیں پانچ اکی نوازے پڑے گی پھر وہ گناہوں میں سب سے آئے ہوگی اور تو وہ میں سب سے پیچھے ہوگی یہ میں تحقیم مانا اپنی زبان سے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات لکھیں بھی نہیں جائے رہا یہ ساری اہدنیسوں کی بات ہے اور آخری کیا کہ مکانوں کو بڑے سے بڑا کرے گی اور قبر کو بھول جائے گی ہم سب دنیاں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ ہو جائے ہیں اور آج میں نے حدیث پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ اپنی بیٹی کی گھر جاتے ہیں کون بی بی فاطمہ کھٹے باتیں پوچھا کون فرمایا آپ کے والد احمد رسول اللہ فرمایا آپ کے ساتھ تو یہ اور بھی ہے فرمایا ہاں میں یہ ساتھ ایک صحابی اور بھی ہے فرمایا بجان میرے پاس ایک ہی کبڑا جس سے میں نے اپنا بدن اٹھاکاوا ہے سر تو گانتنے کے لئے میں بس کچھ نہیں اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوں فرمایا کیوں یا رسول اللہ بہت سکت بیمار ہوں فرمایا کیوں کہہ رہے کھانے کے لئے کچھ ہی نہیں میرے پاس کون کہہ رہے ہیں جن کے لئے یہ کائنات بنی ان کی بیٹی بہتی ہیں جن کے ٹکو پہ لیا آپ کھا رہے ہیں نا پیر بھر بھر کے اپنے جسم کو بھر رہے ہیں ان کی بیٹی یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پا کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اور میرے انگر سے طبیعت بے چین ہو رہی ہے اب سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بنایا اے فاطمہ تم یہ بات کری ہو میں نے تو تین دن سے کھانا نہیں کھائی سبحان اللہ سبحان یہ اگر تین دنے کو رجانا دوستوں تو ہم اپنے امہ اببہ کو کارنے کا دورتے ہیں کہ کھانا کیوں نہیں بنایا اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے کائنات بنی وہ یہ کہہ رہے کہ میں نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا ہم محبت کرنے کے دارے دار کہاں سے ہیں بتائیں آپ فرماتے ہیں میں نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا بیٹی لیکن فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اے فاطمہ کہ تم جنت میں عورتوں کی سہدار ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نے کہاں کہ بہبہ جان جو بی بی آسیا اور وہ احمد عطیسہ کی جو والدہ ہیں بی بی مریم وہ کون فرمایا وہ اپنے بکی عورتوں کی سہدار ہوں گی اور تم پوری عورتوں کی سہدار ماشاءاللہ 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 نارے تکبیر نارے رسالہ دوستو یہ ہے جن کے لئے کائنات بنینا انہوں نے دنیا کو اپنے پاس نہیں آنے دیا میں نے آگر شہر آپ لوگوں کو یادہ شبہ مرد کے پر میں نے آپ کو کافی حدیث سنائی دی دنیا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بھنکل بسند نہیں کیا اور اگر ہم ان کے محبت کے دارے دار ہیں تو ہم دنیا کو کیوں بسند کر رہے ہیں دنیا اتنی رکھیں کہ آپ کو گزر بسر ہوتا ہے باقی وقت اللہ تعالیٰ کا ہے اس کالک اور کائنات کے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اس کو پیچاننے کا ہے لیکن یہ پیچان جب ہوگی جب دل سے پڑا جائے گا بلکہ بہت سابقے چلام اور ہے میں ابھی وہ نہیں پڑا وہ کہتے ہیں کہ موں کالا کر لو پر دل کالا نہ کر کہتے ہیں موں کالا کر لو کوئی رات نہیں لیکن دل نہیں کالا کرو گا دل کالا ہو گیا نا تو اس دل کہنے رہنا ہی آئے گا دوستو آئیں یہ رات ہوتی ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم صرف اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے آگے روئیں صرف دو شے پڑھوں گا اس نسبت سے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں گے اللہ ہمارے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں ہم سب کے ملکے کہ جتنی تیری رحمت بڑی ہے ہم سب کے دنیا داروں کے سب کے گناہ مرارے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک عام کی رحمت کے برابر بھی نہیں ہے اس کی رحمت ایک طرف ہمارے گناہ ایک طرف ایک دفعہ تیری رحمت علیہ السلام ایک دفعہ حضرت عبو سعید سے پوچھتے ہیں اے رب عوض یہ بتاؤ کہ تمہارے خیالے میں ہاں ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹیں جو رحمتِ خداوندی سے ہمیں امیدِ وابستہ رکھیں اور ہمارے دن باغوا ہو جائیں تو انہوں نے فرمایا ہر کس ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھنا بلکہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جس میں تمہیں خوفِ خدا کی واضحاتیں اللہ کی رحمت ایک طرف اللہ کی رحمت ایک طرف اللہ کی رحمت فرماتے ہیں کہ تم یہ تصور کرو کہ قرآنِ مجید میں جتنی بھی عذاب کی باتیں آئیں ہیں وہ تمہارے لئے ہیں اور جتنی بھی نیکیوں کی باریں آئیں اور تمہارے بھائی کے لئے ہیں تو یہ دوستو میرا یقین مانے اچھلی مجھے جو فیڈبیک ملتا ہے اپنے بارے میں وہ یہ ملتا ہے کہ میں بڑی تنقیدی گفتگو کرتا ہوں اللہ میرا تبھی بھی تنقیدی گفتگو کرنے موضوع نہیں ہوتا میں اپنے اندر کی برائی دیکھتا ہوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں سب سے زیادہ دنگار آتی ہوں آپ لوگ تو مجھے بہت اچھے ہیں میں آپ کو اپنے دل کے اندر جو گناہ ہے وہ اس سے بتاتا ہوں میری لنہ کسی کے اوپر ٹانٹنگ کی کسی کے اوپر میری کبھی میرے اس طرح مائنڈ نہیں گیا جو لوگ میرے اوپر یہ کہتے ہیں کہ میں تنقیدی گفتگو کرتا ہوں جو اسلائی گفتگو کرتا ہوں اسلائی گفتگو کرتا ہوں کیونکہ میں اپنی حسلہ چاہتا ہوں میں اپنی قبر کو اچھا کرنا چاہتا ہوں میں اپنی آخرت کو اچھا کرنا چاہتا ہوں تو میں نبی کہیم سنگل صاحب کہ اس حدیث پر عمل کرتا ہوں کہ اپنے لئے وہی پسند کریں جو اپنے بھائی کے لئے پسند کریں سرا پا خطا ہوں سرا پا خطا ہوں نگاہ کرنوں سرا پا خطا ہوں نگاہ کرنوں میں سب سے براہ کرنوں میں سب سے براہ کرنوں نگاہ کرنوں سرا پا خطا ہوں نگاہ کرنوں سرا پا خطا ہوں سرا پا خطا ہوں انگاہ کرنوں سرا پا خطا ہوں سرا پا خطا ہوں کہ حضرت آپ کو آپ کو مانگتا ہوں ملانا سورہ سے آپ کو مانگتا ہوں میں بے آفرا ہوں نگاہوں کروں ہوں اور میری داستہ مپسر ہو رہی ہے میں بجتا دیا ہوں نگاہوں کروں ہوں دوستو آج اپنے گھر جا کے اس چیز کو ضرور ریالائز کیجئے گا اور انیلائز کیجئے گا کہ آپ کے ادھر قوم سے صفت ہے گھتہ بنے سورہ بنے شیطان بنے یا فرشتہ بنے اور اگر شروع کی دیل ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے اندر فرشتہ بن زیادہ ڈومینٹ ہوگی یہی آخرت میں کام آئے گی یہی قبر میں کام آئے گی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے سب سے پہلے مجھے کوئی دمائے کرنے کی اس پر توفیق ادا کرمائیں اور میرے میرے مواب کے صدقے دفائل آپ کو آپ کے مواب کے صدقے دفائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفائل ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور حمد ادا کرمائیں ممہ اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ راکھ راکھ